صلات و سلاما علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم یہ آج کا اجلاس عظمت مصطفیٰ و جشن دستار بندی کے سلسلے میں نقاد پذیر ہے میں نے اسی کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت اور مصطفیٰ کی قدیث آپ کے سامنے تلاوت کی رب نے رشاد فرمایا قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَا وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَا توجہ دیں رب فرماتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَا وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَا حبیب آپ ہی کہیں کیا علم والے اور لا علم جاننے والے اور انجان پڑھے لکھے اور انپڑھ کیا برابر ہو سکتے ہیں قرآن فرما رہا ہے مصطفیٰ سے فرما کر رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے لا علم اس کی برابری نہیں کر سکتا اس لیے کہ علم ایک ایسی روشنی ہے جو دنیا میں کہیں بھی رہے اس کی روشنی ساری دنیا کو منبر کرتی چلی جاتی ہے برادرانی اسلام ہمارا تو مذہب وہ ہے جب ہمارے نبی پر قرآن کی پہلی آیت اتر رہی ہے تو رب نے فرمایا تھا اے قرآن اے حبیب پڑھئے یعنی یہ قوم جس کو اللہ کی طرف سے کتاب ملے تو کتاب کا پہلا جملہ میرا رب نبی کو عطا فرمائے تو فرمائے پڑھو حضرات محترم اب ہم اپنے آج کے تناظر میں اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہوگا ہمارے پاس کتنا علم ہے ہم علم کے میدان میں کتنے اونچے ہیں برادرانی اسلام یاد رکھو جب تک ہمارے پاس تعلیم رہی یہ علمہ بیٹے ہیں حضرت خود موجود ہیں اس میر جس میں اسلام جب پیدا تھا اسلام کا ایک ایک مسلمان اس قدر علم یاہتہ تھا دنیا کے پڑھے پڑھے لوگ دنیا کے پڑھے پڑھے دانشوران ان کے سامنے پیٹ کرسان ہوئے تلہ مستہ کرتے تھے مگر حضرات محترم ہمارے قوم سے علم کو مٹایا گیا اور ہماری قوم دنیا کی تلدادہ ہو گئی تعلیم کی طرف توجہ نہ رہی اور آج ہاتھ یہ ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو ہر طریقے سے کامیاب سمجھنے لگے دولت مل گئی کامیابی سمجھ لی ہمیں شہرک مل گئی کامیابی ہم نے سمجھ لی مگر یاد رکھو مسلمان ہو اپنے سہنوں کو قریب کرو اور میرے جملوں کو دل کے اندر جگہ دو یاد رکھو شہرک الگ چیز ہے دولت الگ چیز ہے آپ کو مشہور ہو سکتے ہو مگر اگر علم نہیں ہے تو آپ کو دور مقام میسر نہیں ہو سکتا جو مقام تمہیں علم حاصل کروے کے بعد حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سامنے پڑے پڑے بادشاہ ہو لے اپنے سانوی عدد ہے کہ یہ ہے بادشاہات الگ چیز ہے مگر جب جس کے بعد علم کی طولت ہوتی ہے تو انسان کے سامنے اس انسان علموالے کے سامنے دولیا کے پڑے پڑے بادشاہ اپنے سنوں کے تاج کے لگتے نظر آتے ہیں اور یہ بات بتا رہی ہے کہ یاد رکھو تاجوں تک کی ملکی مکھو سکتی ہے مگر جو مقام علم کا ہوتا ہے وہ مقام تاجوں تک کا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو علم والا ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے چھوٹا نہیں ہے بڑیا علم والے کے سامنے چھوٹی نظر آتا ہے برادران اسلام یاد رکھو مگر آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم علم کے میدان سے بلکل گورے ہو گئے حضران کے مطرم آج کن میری تقریبوں کا یونوان حسطور سے ہے میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو آج لوگوں نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہا یہ دینی علم ہے اور یہ دلیاوی علم ہے میں رکھا میں آپ کے اس دیوائیڈے سم سے متفق نہیں ہوں مجھے آپ کی تقسیم کو انتفاق میں نہیں رکھتا کیوں؟ یہ علماء موجود ہیں سرکار موجود ہیں اور ان کی پوری ذمہ تاریخ کے ساتھ کو لہا ہو آخر کریم نے ارشاد فرمایا تھا اللہم انی اسحالوکا علم ناطیا اے اللہ میں تُس یا ایسا علم مانتا ہوں جو نفع بخش ہو جو نفع دینے والا ہو دوسری حدیث میں میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی آوز بے کا من علم لا یلقہ اے اللہم ایسا علم سے تیری پنہ چاہتا ہوں جو علم نفع بخش نہ ہو جو علم نفع دینے والا نہ ہو عزیز آنے گی رامی اب ہم علم کو اگر دیوائیڈیشن کرتے ہیں اگر علم کو تقسیم کرتے ہیں تو علم دنیا دی اور دینی نہیں ہوگا بلکہ علم ایک نفع بخش ہوگا ایک ایک نفع بخش ہوگا اگر آپ نے دنیا کے علم کو نفع کے لیے حاصل کیا ہے آپ انیس کے لگ چرائے بنے ہیں آپ نے دل میں نیت یہ کی ہے کہ جب میں اب چرار بنوں گا جب میرا بیٹا انگلیش کا بہت حضر بنے گا تو یہ قرآن کا ترجمہ کرو گا کمجوریبان انگلیش میں ترانسلیس کرنے کے با دنیا کے ہاتھوں میں پہنچائے گا ایک اسم اندھا کی بیٹا تیرا اے بھی شیری پہے گا مگر اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس کا سواب عطا فرمائے گا تیرے بیٹے کو بھی اس کا سواب عطا فرمائے گا علم نفع بخش ہو زمان کی کوئی قید نہیں زمان کوئی سی بھی ہو میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا عبرانی و سریعانی عبرانی سیکھو سرعانی سیکھو سرکار ہم عربی ہیں قرآن عربی ہیں آپ عربی ہیں ہم عرب میں رہتے ہیں جو انتہا نے قرآن میں کہا اسے ہم سمجھ لیتے ہیں جو آپ فرماتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں سرکار آپ سمجھ لیتے ہیں ہمیں عبرانی کی ضرورت کیا ہے ہمیں سریعانی کی ضرورت کیا ہے ہمیں دوسری زبانوں کی ضرورت کیا ہے ہمیں دوسری دنگ ویس کی ضرورت کیا ہے پھر آقا نے اسلام میرے مصطفیٰ کا فرمایا آقا نے فرمایا تھا یہ اللہ کا پاکی زمد پر اسلام دینے اسلام ہے یہ صرف عرب کی چار دیواری میں نہیں رہے گا یہ عرب سے نکل کر یورپ و ایزیا کے سلطونے کونے پہ جائے گا یہ شاموی دان کے کونے کونے میں پھائے گا جب کبھی اسلام پر اگر کوئی حملہ کہے گا اسلام پر اگر کسی سبان میں کوئی دعاو مارنا چاہے گا اگر سب خود اسلام کی امت پر مارا چاہے گا اگر ہم سبان کو نہیں سکھیں گے اگر ہمیں عبرانی نہیں آئے گی اگر ہمیں سریعانی نہیں آئے گی تو اسلام کی حمایت کیسے ہوگی اسلام کی حفاظت کیسے ہوگی اسلام کا بچاؤں کیسے کیا جائے گا پھران کی حفاظت کیسے ہوگی دین کی حفاظت کیسے ہوگی عزیزانے گرامی اس لیے میرے مصطفیٰ نے کہا کہ زبان کوئی بھی ہو اگر اسلام کی تبریق کرنا ہو ہر زبان کو سیکھ لو تاکہ جس خطے میں اسلام کے پہنچانے کی ضرورت نہ ہے اس کی زبان تمہیں آئی ہوگی تو تو اللہ کی تقریق کا نعرہ لے جائے کنس میں غاب تک پہنچا سکتے اگر ہمیں زبان ہی نہ آئے ہم اگر زبان ہی نہ جانے زبان ہمیں نہ آتی ہو تو ہم کیسے تعلیم حاصل کریں کیسے دنیا کے سامنے پہ پیغانات کو رکھیں گے کیسے بتائیں گے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے اور یہ آج ہمارا بھی حال ہو رہا ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں سورہ فاتح ہر بندے کو یاد ہے سورہ اخلاس ہر بندے کو یاد ہے ہم آئے ہم نے آکر اتا ہوا برکہت نیت باندھ لی اس کے بعد سورہ فاتح پڑھنا شروع کر دی رحمان الرحیم مالی کی یومی دین ایہا کا نعبدو ہے ایہا کا نستائیر لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر میں سمجھتا ہوں پاچ پرشنٹ لوگ ایسے نہیں ہوگے جو سورہ قاتح کا مکمل ترجمہ جانتے ہوگے جو سورہ اعلاس کا مکمل ترجمہ جانتے ہوگے عزیزانے کی رامی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوگئے کبھی ہمارے ذہن میں بازار کے خیالات آ رہے ہیں کبھی ہم کاروبار میں جا کر کھو جا رہے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں حضرات اللہ مہرفان کے ساتھ پہنچے نماز پڑھتے ہیں مسوہ سے آتے ہیں ذہن نماز میں نہیں لگتا دل نماز میں نہیں لگتا میں نے کہا نماز کو نماز کی طرح پہاکا ہے اگر تجھے قرآن کی شروع دے یاد تھی قرآن کا تجمع یاد تھا اور جب تُو پڑھتا الحمدللہ یہ رب العالمین ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ چڑھتا سباہ و خوبیاں میرے رد کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور رحمان رہی میرا رب رحمان ہے رہنی ہے مالکی یومی تھی قیامت کے دن کا مالک ہے قسم اللہ کی جب تُو اپنے رب کی باقہ میں کھے ہو کر نمازی ادا کرنے لگتا تو محسوس یہ ہوتا کہ رب سے تُو کلام کر رہا ہے قسم اللہ کی یہاں کھا ہوتا ساتھ تیرا رب کی باقہ میں جھو جاتا دل درہ خدا کی آگا میں پہتا ساتھ و اطرم ان انسان کے لیے ضروری ہے اگر یہ نہ ہو تو ہم کسی چیز کی حقیقت کو پہچانی نہیں جاتے ان میں ہی وہ چیز ہیں جو انسان کو ساری مخلوقات سے مشرف کرتی ہے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اگر سجدوں کی بات ہوتی تو تجھ سے کہیں زیادہ سجدے کرنے والی مخلوق وہ نوری مخلوق ملائکہ ہے اللہ اشرف المخلوقات بنا سا تیرے جسم و جسامت کے پاس سے بنا سا دنیا کے اندر بہت سارے پڑے پڑے چوبائے جانور رب نے پیدا کیے مگر نہ اشرف المخلوقات تجھے بنایا کس لیے اس لیے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام و تصمیم کا پترہ بنا کر آپ کو خلیفہ بنانا چاہا تو ترشتوں نے کہا تھا یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے ہے تو تو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجے گا وہ لوگ وہاں پترہ و فساد کریں گے وہ وہاں خون بہائیں گے عزیزان نے ایرامی رب نے فرمایا تھا اے فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو حضرات موطم اس کے بعد حضرت آدم کا پکلا بنا کے تیار کر دیا کہا حضرت آدم کے سامنے اب اللہ تمہارا کا وطالہ نے ساری چیزوں کے نام پوچھنا شروع کیے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ ہم صرف اتنا جانتے تو نے جتنا ہمیں بتایا ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے آدم پہ ساری چیزوں کو پیش کیا گیا آدم سے پوچھا تھا رب نے اے آدم اسے کیا کہتے ہیں آدم نے بتایا اسے یہ کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے یہ کہتے ہیں عزیزانے کے رامی تفسیر ایک ہوتو بھی لی آتا ہے کہ آدم رہی سلام کو سات لاکھ زبانوں کا ان مندہ نے اتا کیا تھا اور صرف نام ہی نہ بتائے بلکہ اُن چیزوں کی حقیقت جو قیامت تک پیدا ہوں گی وہ ساری چیزوں کی حقیقت اللہ نے آدم کو عطا فرمائی تھی اس کے عمد میں اللہ نے تُبھے عصر قل محبوقات کا قادتہ فرمایا نارِ تبیر نارِ سالت مسئلہ کے آنہ حضرت برکہ کی دولہ برکہ کی دولہ قلوائے اہل سنت نارِ تبیر برادرانِ اسلام ہمیں علم حاصل کرنا ہے ہم یہ نہیں کہتے لیکن یاد رب کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان سے وابستہ ہے ہمارا ایمان اس سے وابستہ ہے آدمی دنیا میں بہت ساری دگریان لے کر گھومنے لگا اور آج ہم دیکھ لیں بہت سارے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں دنیا کے ادوار سے مگر ایمان ختم ہو جاتا ہے بہت ساروں کے ایمان ختم ہو جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا طریقہ کبھی دیکھائی پڑھے تو ایسی جگہ جہاں اسلام کا کوئی بولوالا ہی نہیں تھا ان کو صبح کھڑا دیا جاتا ہے پیریہ کے لیے تو یا تو عیشائیوں کے کولیج ہوتے ہیں تو وہ عیشائی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں عدیزانے کے رامی یا کسی غیر مسلم کے کولیج ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ سوریہ نمسکار کرا دیا جاتا ہے حضرات موتب لیکن ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ آج ہماری قوم چاہاں رہی ہے ہمارے بچے جو پروان چاہ رہے ہیں ان کا ایمان سلامت ہے کہ نہیں ہے ہر آدمی کی ایک کاہش ہے میرا پیتا پڑیا سے پڑیا اچھا سے اچھا دکری آلڈر ڈاکٹر بن جائے کوئی کوشتہ میرا پیتا بہت 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 مقید بن جائے کسی کی کاہش یہ ہے میرا پیتا بہت 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 جیدیت بن جائے من کا پناو مگر عزیزانے گرا بھی آج یہ ہمارے سامنے ہے مشاہدہ ہم کر رہے ہیں بہت ساری بچیاں ہماری دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو علمے ناپے نہیں بلکے میں غیر ناپے ہیں عزیزانے گرانے میں ناپے تو جنگ ہوتا جب تیری بچی فاطمہ کی ریدہ کی ناج نہ کر کے سیدہ تیبہ کی عظمت و پردے کی ناج رکھتی ہوتی اگر تیری پیٹی نے غیروں کے کالیج میں جانے کے بعد سیدہ کے پردے کی ناج نہ رکھی تو تو گامیاب نہیں ہوا گامیاب تو بیٹی ہوتی ہے جو دنیا میں عزت بھی کمائی ہے اور پاک کے لئے آخرت میں جنت کی بھی ہمتار بڑھے گئے سبان اللہ سبان اللہ حضرات محترم ہمیں چاہیے میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مدارس کو صرف مکتب اور مدرسوں کی شکل لادیں اچھا خاصا مجمع ہے اچھا خاصا یہ مدرسے اسکول کی شکل اختیار کریں مدرسے کوئی اس کی شکل اختیار کریں تاکہ ہمیں کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے حضرات محترم یہ شکیت حضور امان ملت یہاں موجود ہیں میں مودے کی بات نہیں کرتا میں خود کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ہندوستان کے اندر پڑی پڑی خان کھائے ہیں ساری خان کھائے ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں وہاں کی خانک ہماری آنکھوں کا سرما ہے ہم وہاں کے غلام ہیں ان کی غلامیوں کا پتہ ہماری کردروں میں ہے مگر ازیزانے کے رامی اس دنیا دیرم کے اعتبار سے جسے ہم دنیا دیرم کہتے ہیں کسی خان کھائے ایسا انتظام نہیں کیا ہے جو خان کھائے مہرے را نے کر کے دکھا دیا ہے آپ مہرے را کی سلزمیر پر جائے آپ کو مہرے را پبرک رسکول نظر آتا ہے آپ علیہوں میں چلے جائیں اے ایم یوں کی پرابر میں اس کو ٹکر دینے والوں ایک عظیم ہی رسکری جو سے البرکات کہا جاتا ہے سرکاہت کا جلمہ شائع سے بنا کر کھری کر دی اور آج ہن سنیوں کی لاج بچا رہی ہے عزیزانے گرانی اسی خان کھائے یہ پیغام ہے آگی رو اندی کھاؤ مگر بچوں کو پہاؤ مرکہ جو البرکات میں پہے گا وہ مسلمان ہی ہو جائے گا دنیا سے جائے گا عزت کے ساتھ آخر اپنے جنت کا نارے تکبیر نارے سادت مسلکِ علیہ حضر حدود سیدہ مامیہ صاحب کبرا جشنے دستار بندی نارے تکبیر نارے سادت سبحان اللہ سبحان اللہ ہوت جلدی آپ سے گزر رہا باتوں میں توجہ دیں آپ نے دیکھا البرکات ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا بتا دی ہے بتاؤ کوئی نہیں ہم خالی ہیں آپ یہ کہیں کہ ہم غریب ہیں میں نہیں مانتا کیونکہ چلود آوات میں بھی میں نے بہت سارے زمانہ ہو گیا رہتے رہتے لولما بیٹے ہیں اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے مگر ہم صرف نام و نمود کے لیے کچھ کرتے ہیں علم کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی میرے بھائی ابھی اتاق ہے بدل جا اپنے آپ کو بدل اپنی قوم کے لیے گھر ہو جا تاکہ آنے والے زمانے میں یہ تیرے نونہال جو آج جوان ہونے کے لیے آنے جا کر جوان ہوگے ان کے لیے کوئی نہ کوئی روش اور مستقی نور آ رہا ہو برادرہ دیشتہ میں آپ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سال پہلے جو ہوا تھا ایک دیرزال ہو رہا ہے نا ایک مسلمان لڑکی کو صرف ہجاب پر پابندی لگا دی کہی کہا نہیں ہجاب کے ساتھ آپ کالیج نہیں آ سکتی ہوا تھا نا بڑا بابال ہے ہوتا رہا سوشل میڈیا بیٹ میڈیا الٹرانک میڈیا پہ سب پہ خوب دھونگ چلتی رہی ہر چوراہ پر لوگ تختیاں لے کر بیٹھ گئے یہ نہیں ہوئے لگا یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے ہمارے پردے کے خلاف ہو رہا ہے مجھے افسوس ہوا اور افسوس ہونے کے بعد میں اب بھی کہتا ہوں کہ کب تک دوسروں سے بھیگ مانگتے رہو گے کب تک یہ تختیاں لے کر چوڑا ہوں پر بیٹھ کر کے نعرے بازی کرتے رہو گے میں نے کہا تیری خیرت آج بھی نہیں جاگی دوسروں کے سامنے ہاں بیڑا دوکے دو ہے ہمارے پردے پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے میرے کا کولیج اس نے بنایا ہے جب اس کی جیسی مرضی ہوگی وہ اپنے آنون ایسے بنائے گا تیرے باپ کا کولیج نہیں ہے جو کہ تُو جا کر کے وہاں کچھ اکھار سکتا ہے ارے تُجھے اگر ضرورت ہے کہ تیری بچی پردے کے ساتھ تاریم یافتہ ہو تیری بچی جغتہ بنے تیری بچی بکیر بنے تیری بچی انجیلیر بنے اس کی شد بھی سلامت رہے اس کی پردہ آیا بھی سلامت رہے تو تُجھے دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنا کولیج بنا لے اپنی مستی بنا لے بھی بچے ہی تیرے ہوں گے تیرے بس بھی تیرا ہوگا قارون بھی تیرا ہوگا ہمیں نہ دوسرے کی سنوات ہوگی نہ ہم کسی سے بھیک مانگو جائے کیا نہیں بنا سکتے کیا نہیں بنا سکتے نہیں بنا سکتے غیرہ تندہ ہے میں نے کہا میں نہیں مانتا کہ میرا مسلمان غریب ہے نہیں ارے میں نے کہا ہم اس ابو بکر کے ماننے والے ہیں جس ابو بکر سے جب مصطفیٰ نے کہا اسلام کے لئے ضرورت ہے تو گھر کا سارا جھاڑ موڑ کے اتنی کوٹنی لے کر آکر نبی کی بارکہ میں دکھتے سرکار نے پوچھا کتنا لائے حضرت عمر لائے آدھا حضرت عمر کے دل میں خیال یہ تھا کہ آج ابو بکر سے میں سب قتلے جاؤں آج ابو بکر سے میں اپنا نام پوچھا کر لوں گا مگر واہ حضرت عمر آئے سرکار کی بارکہ میں رکھا سرکار نے فرمایا کتنا لائے کہ نبیہ رسولہ کل مال کے دو حصے کی ہے مصطفیٰ کی بارکہ میں حاضر ہوئے آقے کریم نے ارشاد فرمایا لاکر کے قدموں پر رکھ دیا نبیہ نے فرمایا یا لائے ہو عزیزان ایرامی کر لگے سرکار جو گشتہ سب لے آیا کر لگے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ابو بکر کا جواب سنو اور ایمان کو تاز کتو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر والوں کو دنیا کی طورت کی ضرورت نہیں ہے سرکار میرے گھر والوں کے لئے چھوڑا ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے کہتے ہیں پروانے کو چراؤ بلبل کو بھول بل ستیر کے لئے ہے ہدا کا رسول مارا نعرے قبیر نعرے صالت مسلکِ آلہ حضرت حضرات مطرق اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم حاصل کریں اور ہمیں ایسی ہنسٹیاں اور ایسے ہنسٹیوٹیوٹ بنانا پڑیں گے جس کا پیڑا اٹھا کر کہ حضور امانے ملت چل لہے ہیں حضرات مطرم کیا ایسا نہیں کہ ہمارے شہر میں ہمارے کالیج ہو ہماری خود اپنی ہنسٹی ہو حضرات مطرم تعلیم پاک کرو اور جو میں کہتا ہوں بار بار یہی کہ یہ ضروری نہیں کہ جو کالیج بنے اس میں صرف انگریج اور ہنڈی اور قیمت یا جغرافی کی تعلیم ہو مہر کا کالیج ہو ایک طرف آپ کے کالیج میں جغرافی کی تعلیم ہوتی ہو ایک طرف قیمت کے بات یا تعلیم ہوتی ہو ایک طرف آپ کے ہاں پر سائنس کی تعلیم ہوتی ہو مگر دوسری طرف اُدھ ہی ایسے علماء کی مسند لگی ہو جہاں پر مصطفیٰ کی حدیث پر ہائی جا رہی ہو جب آپ کے کالیج اور مدلس ایک ساتھ کیسے ہو جائے گے قسمان باقی آپ کے مدلسے سے پڑھنے والا جو پیٹا نکلے گا ایک طرف طورتے ہوگا ایک طرف آنے میں تین بڑتا نظر آ رہا ہوگا آپ کے مدلسوں سے جو پچی نکلے گی ایک طرف طورتے بڑے گی اتنا خاتمہ کی قریض پیدا ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ضروری ہے ہمارے لئے اور آنے والا وقت بہت بھیانک ہونے والا اتنا یاد ایسے کھنے ایسے کھنے ایسے کھنے